ایک سٹرا آرڈینری میشن ایک چینی ایکشن تھریلر فلم ہے جس کی ہدایت کاری ایلن مارک اور انتھونی پننے کی ہے جسے دو ہزار سترہ میں ریلیز کیا گیا تھا یہ فلم لنکائی نامی ایک خفیہ پولیس اہلکار کی کہانی بیان کرتی ہے جسے شواہد اکٹھے کرنے اور ان کی گرفتاری کے لیے منشیات کے کارٹل میں گھسنے کا کام سمپا جاتا ہے فلم دھوکہ دہی، وفاداری، بدنوانی اور چھٹکارہ جیسے موضوعات کی کھوج کرتی ہے فلم کا آغاز لنکائیہ ہوانگ جون کے ساتھ ہوتا ہے جب اس کے عالی افسر لی جیانگو، ڈوان یوین کے ذریعے اس کے نئے مشن کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے لنکو ایک منشیات فروش کے طور پر خفیہ جانا ہے اور ایک پرسرار شخصیت کی قیادت میں منشیات کے کارٹل میں گھسنا ہے جسے بھوت کہا جاتا ہے دی گھوست ایک بے رہم ڈرگ لارڈ ہے جو منشیات کی سمگلنگ کے بڑے آپریشن کو کنٹرول کرتا ہے اور برسوں سے پولیس سے بچتا رہا ہے لنکا کام گھوست اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنا اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا ہے لن ایک منشیات فروش کے طور پر ظاہر ہوتا ہے اور منشیات کے کارٹل کے ایک آلہ درجے کے رکن ایگل لینگ یوٹنگ کا اعتماد حاصل کرتا ہے وہ تیزی سے صفوں میں سے بڑھتا ہے اور تنظیم کا قابل اعتماد رکن بن جاتا ہے راستے میں وہ فینگ سے ملتا ہے جو ایک منشیات کا عادی ہے جو اس کا دوست اور باعتماد بن جاتا ہے جیسے جیسے لن بھوت کے قریب ہوتا جاتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ واحد نہیں ہے جو منشیات کے مالک کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک اور پولیس افسر لی جیانگو کی بیٹی زا سوجننگل بھی اس کیس پر کام کر رہی ہے تاہم وہ منشیات کے عادی کے طور پر خفیہ کام کر رہی ہے اور کسی بھی وقت بے نقاب ہونے کا خطرہ ہے لن اور زا کے راستے ایک دوسرے سے گزر جاتے ہیں اور وہ گھوست اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے لیے ایک اتحاد بناتے ہیں تاہم ان کے منصوبے اس وقت درہم برہم ہو جاتے ہیں جب حریف منشیات کے کارٹل کے ساتھ کوئی معاہدہ غلط ہو جاتا ہے اور وہ بھوت کے آدمیوں کے ہاتھوں پک لے جاتے ہیں گھوست دوان ایک سابق پولیس افسر ہونے کا انکشاف ہوا ہے جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دھوکہ دہی کے بعد منشیات کی اسمگلین کا رخ کیا وہ بے رہم ہے اور جو بھی اس کے راستے میں آتا ہے اسے اپنے آدمیوں سمیت مار ڈالتا ہے لن اور زا کو منشیات کی ایک خفیہ لیب میں لے جائے جاتا ہے جہاں انہیں گھوست کے لیے کیمسٹ کے طور پر کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے لن اور زا نے فرار ہونے اور گھوست کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا وہ ازاد ہونے کا انتظام کرتے ہیں اور بھوت کے آدمیوں کے ساتھ بندوق کی شدید لڑائی میں مشغول ہو جاتے ہیں فلم کے ایکشن سے بھرپور کلائی مکس میں لن اور زا کو اپنی زندگیوں کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اور آخر کار گھوست اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے آخر میں لن کو بدنام زمانہ منشیات کے مالک کی گرفتاری لانے پر ہیرو کے طور پر سراہا گیا وہ اپنے خاندان اور اپنی بیٹی کے ساتھ دوبارہ ملا ہے جسے اس نے اپنے کام کی وجہ سے نظر انداز کر دیا تھا فلم کا اختتام لن اور زا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے سمندر کو دیکھتے ہوئے جب وہ اپنے اگلے اقدام پر غور کر رہے ہیں غیر معمولی مشن ایک سنسنی خیز ایکشن فلم ہے جو منشیات کی اس مگلن کی خطرنات دنیا اور قانون نافذ کرنے والے افسران مجرموں کو گرانی کے لیے اٹھائی جانے والے خطرات کی کھوج کرتی ہے اس میں اپنے مرکزی اداکاروں کی شاندار پرفارمنس اور ایک دلکش کہانی ہے جو ناظرین کو اپنی نشستوں کے کنارے پر رکھے گی فلم میں چینی معاشرے کے تاریخ اور بی جانا پہلو کو بھی دکھایا گیا ہے جہاں بدنوانی اور جرائم اروج پر ہیں اور انصاف اکثر مبہم ہوتا ہے موسیقی